اسلام علیکم ایم ڈاکٹر مبشیر آج ہم ڈسکس کریں گے ہائی پلس ریٹ یا سائنس ٹیکی کارڈیا یعنی کہ دل کی دھڑکن کا بہت تیز رہنا دیکھیں نارمل ہارٹ ریٹ اس کی وہ تقریباً ساٹھ سے سو کے بیٹس پر منٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی کا بھی پلس سو اور ساٹھ کے بیچ میں ہے تو یہ نارمل ہے ایک رول یہ ہے کہ جتنی پلس ریٹ کم ہوگی ساٹھ کے قریب ہوگی تو اتنا ہارٹ ہیلڈی ہے اور جتنا یہ سو کے قریب ہے تو اٹ مینز کہ آپ کو ایکسرسائز کر کے اپنے ہارٹ کو تھوڑا سا ہیلڈی فردہ ہیلڈی کرنا ہے لیکن جب ہم ٹیکی کارڈیا کے بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر ہارٹ بیٹ سو سے زیادہ ہو جاتی ہے ایک سو دس ہے بیس ہے تیس ہے تو اس میں کون کونسی وجوہات ہوں گی ان میں وجوہات میں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا خون کی کمی تو نہیں انیمیا یہ بھی ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے پھر آیا کہ کوئی انڈر لائنڈ انفیکشن یا بخار یا پرابلم چاہ رہی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر تھائراد ہارمون کی زیادتی یعنی کہ ہائپر تھائراد ڈیزم بھی ٹیکی کارڈیا کی وجہ ہے پھر ریاکشن ڈو سرٹن میڈکیشنز یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پرسن کسی قسم کی کوئی دوائی تو نہیں لے رہا یا جو لوگ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کوکین ہیروین اس سے بھی ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی جو لوگ چائے کافی یا چاکلٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہ چین سموک جو بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں اس میں نیکوٹین ہارٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ ہے ایسے جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں اس میں الکوہل میں ان وجہ ہوتی ہے پھر الیکٹولیٹ ایم بیلنس کسی بھی وجہ سے ہو یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے یا گرمی سے اگر آپ کا بہت زیادہ پسینہ آ جائے یا کوئی بھی وجہ ہو تو اس میں پوٹاسیم پوٹاسیم جو ہے وہ اس کی کمی ہو جاتی ہے جیسے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ پرانا کو وائرل فیور ہوا ہے سیریس قسم کا جب اس کے ریکووری فیز میں آئیں گے پھر بھی ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ من کی نسبت وومن کے اندر ٹونٹی اور تھرٹیز میں ہارٹ ریٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے بنسبت من کے اب آئیں گے کہ کب علاج کی ضرورت ہے دیکھیں ہائی پرس ریٹ خالی اگر زیادہ ہے تو یہ ہارٹ کو ڈیوئی نہیں کرتا یہ لازمی ہے کہ پیشنٹ اپنے آپ کو انکومفٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہارٹ ریٹ پلس ریٹ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علامات ہیں جیسے فٹیگ بہت زیادہ کمزوری یا تھکاور محسوس کرنا ہیڈک ہے سر میں درد چھاتی کے اندر درد یا سانس کا کم آنا یا چھوٹا آنا اس کے علاوہ اگر مسلسل آپ کا سر بھری رہتا ہے تو لازمی آپ کو رول آؤٹ کروانا ہوگا چیک کروانا ہوگا ڈاکٹر سے اور یہ کنفرم کروانا ہو لازمی ہے کہ انڈر لائن کسی قسم کا ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ٹیکی گارڈیا کی کتنی قسمی ہوتی ہیں جیسے سائنس ٹیکی گارڈیا سپرا وینٹیکولار ٹیکی گارڈیا وینٹیکولار ٹیکی گارڈیا ایٹریہ فیبریلیشن یہ ساری ہارٹ کی پرابلم ہیں بیماریاں ہیں یہ سیپرلل ڈسکس کر لیں گے ابھی جو ٹراپک ہے وہ سیمپل نارمل ہائی پلس ریڈ یا نارمل ٹیکی گارڈیا کی بات کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ دیکھیں جب بھی آپ کا ہارٹ ریڈ بہت زیادہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں یہ دیکھا گیا ہے کہ چند ایک لوگ ان کا ہارٹ بیڈ سو اور ایک سو تیس کے درمیان میں رہتی ہے اور ان میں کسی قسم کی کوئی علامات نہیں ہوتی and they live a very healthy life ٹیکی گارڈیا بغیر علاج کے بھی اس کو ہم improve کر سکتے ہیں جیسے یوگا exercise کے ذریعے سانس کی exercises لمبے لمبے سانس کھینچنا اور کسی بھی قسم کی physical activity سے اگر مسلسل کریں گے تو ٹیکی گارڈیا بہتر ہو جاتا ہے پھر ٹیکی گارڈیا کو بہتر کرنے کے لیے patient کو چاہیے کہ overall اپنے fitness level کو بہتر کریں اب اس کی medical treatment میں عام طور پر ڈاکٹر بیٹا blockers ہی دیتے ہیں اور اس کا function یہ ہے کہ یہ adrenalin کو blocker دیتا ہے جس سے heart rate slow ہو جاتا ہے بیٹا blockers میں جیسے ڈرال وغیرہ اور بہت سی ہیں اگلی ویڈیوز میں ہم پھر باری باری discuss کریں گے ایک ٹیکی گارڈیا کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کو separate discuss کر لیں گے thanks for watching see you in the next video